بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ صاحب کو آج کیسے ویڈیو سیشن میں خوش آمدید سٹوڈنٹس ہم آج پوسٹ کلونیل لیٹریچر کا ایک امپورٹن نوول ڈسکس کریں گے جسے ایک پاکستانی مصنف ایک رائٹر احمد علی نے لکھا تھا اور نوول کا نام ہے ٹوائلٹ ان دلی یہ ہمارے بی ایس کے انگلیش کے سلیبس میں شامل ہے یہ نوول اور اس کے علاوہ بہت پوسٹ یونیورسٹیز میں یہ نوول پڑھایا جاتا ہے پوسٹ کلونیل لیٹریچر کے سیکشن میں تو سٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے تو اس نوول کا تھوڑا سا بریف انٹرڈکشن لے لیتے ہیں کہ یہ نوول جو ہے اس کے اندر ہے کیا تھوڑا سا بریفلی ٹائٹل کو ہم ڈسکس کریں گے زیادہ نہیں میں نے کوئی تقریبا آٹھٹ نون اور لائنوں کے اندر یہ اس کا بریف انٹرڈکشن اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ دیا اور اس کے بعد میں نے ڈیٹیلڈ کریکٹر انیلیسز کیا ہے ہمارے اس نوول کا جو مین کریکٹر ہے جس کا نام میر نحال ہے اس میر نحال کے کریکٹر میں میں نے امپورٹن کوٹیشنز بھی ڈالی ہیں جو کہ بوقت ضرورت جو ہے ایکزام پرپریشن آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں اور اندر ایکزام جو ہے آپ ان کا ریفرنس ان کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں میر نحال کے کریکٹر کو ڈیٹیلڈ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو سٹوری کا جو مین کریکٹر اس کی طرح سمجھ آ جائے اور آگے جو اس کے جو دو ویڈیوز اور میں نے بنانی ہے آپ کے لیے جس میں اس کا سمبولیزم والا سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نوول کا جو تیمز والا سوال ہے وہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو آسکتے ہیں سٹوڈنٹس بہتر ویزیبیلیٹی کے لیے موبائل کو روڈیشن کے اپشن پر لگا لیجئے اور اس کے لابا جتنے بھی بی ایس کا جو سلیبس ہے جو جیسی یو فیصلہ باد کا خاص طور پر فیس مہسٹر کا سلیبس ہے اس کا جو لنک ہے میں نے اس کے ڈسکرپسن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں سے اس کو چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کو تو ٹوائل ایٹن ڈلی یعنی دلی میں شام کا دھند لکا یہ ٹوائل ایٹ اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے یعنی پوری ابوتاب دکھانے کے بعد پوری اپنی برلین پوری اپنی چمک دمک دکھانے کے بعد جب سورج کی روشنی مات بڑھ جاتی ہے اور وہ غروب انہیں کے قریب ہوتا ہے اس کو ٹوائل ایٹ کہتے ہیں تو ٹوائل ایٹن ڈلی کا مطلب بھی یہی ہے اور آگے چل کے ٹیٹل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ جو شام کا دھند لکا ہے اسی طرح جو جتنا بھی اس زمانے کا اس زمانے میں یا ڈلی کے اندر یا اوورال جو مسلم کلچر تھا اپنا تمام تر بریلینس اپنے تمام تر شان و شوکت اپنے تمام تر جو ہے وہ گرینڈیر مگنیفیشنس ایکسیلنس دکھانے کے بعد ڈومیلٹ کرنے کے بعد کیسے انگریزوں کے آمد کے ساتھ ہی یا غروب ان کے آنے سے پہلے غروب بناشر ہو گیا یا انگریزوں کے آمد کے ساتھ ہی یعنی بریٹشرز کی آمد کے ساتھ ہی زبال پذیر ہو گیا یہ ہم اس نوول کے اندر اوورال ڈسکس کریں گے یہ تو ہو گیا اس کا پورا انٹرڈکشن اب یہ تو میں نے آپ کو زبانی بتایا آپ اس کی ذرا ایک لفظی تصویر بھی دیکھ لیجئے کہ لفظوں میں ہم نے اس کنڈیشن کو اس سیچویشن کو کیسے بیان کرنا ہے آجے دیکھتے ہیں ٹوائلڈ اڈلی بھائی احمد علی اس تاریخی نوول ہے ایڈیس پوسٹ کلونیل نوول اسے پوسٹ کلونیل نوول کہتے ہیں یادر سوڈنٹ پوسٹ کا معنی بعد میں ہوتا ہے آفٹر ہوتا ہے اور کلونیل جو ٹرم ہے یہ نکلی ہے کلونی سے برطانیہ یا دنیا کے جتنے بھی یورپ کے طاقت اور ملک تھے جب وہ کمزون ملکوں پر قبضے کر رہے تھے تو انہیں اپنی کلونی بنا لیتے تھے جیسے یا بریڈش شرس نے برطانیہ نے ہندوستان کو بریصغیر کو اپنی کلونی بنا لیا لہٰذا پوسٹ کلونیل نوول کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایسا نوول ایسا لٹریچر جو کہ اس دور میں پرڈوس کیا گیا ہو جس دور میں برطانیہ کسی خاص علاقے پر قبضہ کر چکا ہو اس کو اپنی کلونی بنا چکا ہو تو پوسٹ کلونیل نوول سے مراد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہ ایک تقسیم ہے لٹریچر کی جب برطانیہ نے کسی ملک کو اپنی کلونی بنا لیا اور اس کے بعد کسی ریٹر نے اس کے اوپر اس کی کنڈیشن پر اس کی سٹیوشن پر اس کے بعد کے دوار میں کوئی تحریر نوول لکھا جو کہ انہیڈین فارٹی جو کہ انہیسے چالیس میں پبلش کیا گیا تھا یہ پوسٹ کلونیل نوول جو کہ انہیسے چالیس میں پبلش ہوا اور لیکن نوول تو انہیسے چالیس میں پبلش ہو رہا ہے جبکہ انگریز یہاں سے جانے والے تھے لیکن اس کا جو نوول کا جو ٹائم پیریڈ دکھایا گیا ہے اس کا جو سیٹنگ دکھائی گئی ہے اس نوول کے اندر جو وقت دکھایا گیا جو ٹائمنگ دکھائی گئی ہے وہ دکھائی گئی ہے انیس سو گیارہ سے انیس سو انیس کی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیشنی صدی کا آغاز ہے بیشنی صدی کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور بیشنی صدی کا دوسرا عشرہ ہے یعنی سیکنڈ ڈیکیڈ آف ڈہ ٹونٹس سینچری ہے جب انڈیا بھارت کی بریٹس کی برطانی کی کلونی بن چکا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ بریٹس نے برطانیہ والوں نے برسگیر کو بنا لیا تھا کبزہ کر لیا تھا اور اسے اپنی کلونی بنا رکھا تھا دہ سٹوری آف ڈس نوول کے سٹوری ٹیلز یہ بھی بتاتی ہے کہ ہاں بریٹس کے کیسے برطانیہ والوں نے ڈسٹوائیڈ کلچر کلچر کو تباہ کیا اور روایات کو تباہ کیا اور سب کلونیٹ بریٹس سگیر کی یعنی کئی سماجی دور پہ اور کلچرلی جو چینجز انگریز لے کے آئے جیسے یہاں پہ انہوں نے پینٹ شیٹ مطارف کروائی ہم آجوی پینٹ شیٹ بہنتے ہیں جیسے یہاں پہ انہوں نے کلین شیف مطارف کروائی ہمارے کئی نوجوان ینگسٹرز ہمارے کئی جہاں پہ مقامی بشندہ انڈیا پاکستان کے کلین شیف کرتے ہیں بوٹس مطارف کروائے شوز جو انگلیش بوٹ ہوتے ہیں بہت سے لوگ پہنتے ہیں اس طرح یہ سارے کا سارا یہ جو تبدیلی ہے روایات کی جو تبدیلی ہے یہ انگریزوں نے جان بوچ کے اس کو ریپلیس کیا اور اپنی چیزیں انہوں نے مطارف کروائی اندہ نوولیس نوول میں مصیح میر نحال سیملی اس نوول ہم میر نحال ہمارے کہانی کا سب سے بڑا کردار آگے جل کے میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا میر نحال فیملی دکھائی گئی ہے جو دلی میں رہتی ہے جیسے جیسے اس نوبل کی سٹوری آگے آگے موو کرے گی ہم دیکھیں کہ چینجز ٹیک پلیس کی تبدیلیاں رون میں ہوتی ہیں ان ٹیک پلیس یہاں پہ ان بھی ہے یہاں پہ ان آئی این پرپوزشن میں سو گئی ان میر نحال as well as in his family's personal life تو ہم دیکھتے ہیں نہیں یہاں پہ ان یہاں پہ آگے لگا دی گیا سٹورنٹس جرہا سٹرکچر دوبارہ دیکھ لیں چینجز ٹیک پلیس ان یہاں پہ آگے ہیں میر نحال as well as in family's personal life تو یہاں پہ ان لگے گا اب ہم اس کا ٹائٹل بریفلی ڈسکس کر دیں سوال یہ الگ سے بھی میں آپ کے لئے اپلوڈ کروں گا لیکن چونکہ نوبل کے انڈسٹینڈنگ لینی ہے میر نحال کے کریکٹر کو ہم نے اچھے سے سمجھنا ہے کیونکہ اس کے تھرو ہی ریٹر نے یہ ساری چینج یہ ساری تبدیلی یہ مسلم کلچر کی ڈسٹرکشن اور نئے کلچر کی آمد کو بیان کرنا ہے اس لیے یہ ٹائٹل کو مختصر میں یہاں پہ آپ کے لئے ڈسکس کر رہا ہوں ٹوائلائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ ٹوائلائٹ means the time وہ وقت when the sun is about to set جب سورج گروپ ہونے والا ہوتا ہے یعنی جب سورج گروپ ہونے کے قریب ہوتا ہے اپنے تمام طرح میں نے اکب دیا تھا بریلین سبلی چمک دمک اپنے تمام طرح جو ہے وہ کہہ لے کہ شکا شاکی دکھانے کے بعد جو ہے ٹوائلائٹ ڈڈکیٹس the decline لہذا ٹوائلائٹ جو ہے یہ decline کو ظاہر کرتا ہے زوال کو ظاہر کرتا ہے and downfall یہ دو ورڈ بڑی امپورٹنٹ ہے اس نوبل کو جب ہم ڈسکس کریں گے downfall کا مانا زوال ہوتا ہے ڈکلائن کا مانا بھی زوال ہوتا ہے لہذا یہ نوبل ظاہر کرتا how the culture of ڈلی کہ کیسے ڈلی کا کلچر face downfall زوال کا شکار ہو گیا ڈلی اس وقت ہم جانتے ہیں انڈیا میں ہے اور یہ بھارت کا دارالخلافہ بھی ہے capital city ہے after the occupation by the Britishers کی جانب سے قبضے کے بعد ڈلی واضح سیمبل اور مسلم کلچر ڈلی جو مسلم کلچر کا ایک سیمبل بن چکا تھا پر ہم جانتے ہیں ہمارے اردو عدم کی محافل بڑے بڑے شعورہ نامی گرامی اردو کے بھی وہاں ڈلی میں ایک عام بذیر تھے and social political values اور بہت سے جو سماجی اور جو سیاسی قدریں تھیں یہ اس کا ایک علامت بناوا تھا ایک سیمبل تھا which began to decline جو کہ زوال بذیر ہونے لگا after the arrival of the Britishers Britishers کی آمد کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ مغلوں کا دور تھا تو تب بھی ڈلی ہی سینٹر تھا ڈلی ہی مرکز تھا تمام تار سیاسی سرگرمیوں کا ڈلی راج تھانی تھا مغلوں کے دور میں اور مغلوں کے بعد ہی انگریز آئی تھا ہم جانتے ہیں 1857 کی جنگ ازادی کے بعد the title suggests یہ title ظاہر کرتا ہے the dying of the old culture کہ old culture غروب ہو رہا ہے old culture ختم ہو رہا تھا and the coming of the new culture اور نیا culture جو کہ برطانیہ والوں کی وجہ سے وہ آ رہا تھا the letter has described مستنم نے بیان کیا ہے the deteriorating condition زوال ہوتی ہوئی حالت کو زوال پذیر ہوتی ہوئی condition called the muslim culture muslim culture کے through the character میر نحال میر نحال کے کردار کے ذریعے لہذا جب ہم میر نحال کا character ہم discuss کریں گے تو آپ نے اس کو surface level پہ بھی دیکھنا ہے اور آپ نے اس کو deep level پہ بھی دیکھنا ہے جس کو ہم symbolic sense کہتے ہیں علامتی طور پر بھی ہم اسے دیکھیں گے میر نحال کے کریکٹر کو یہ discuss کرتے ہیں میر نحال is the central character of the novel twilight in ڈلی the writer has described and مستنم نے بیان کیا his deteriorating condition of the muslim culture muslim culture کی جو زوال پذیر ہوتی ہوئی خراب ہوتی یہ حالت دکھائی ہے وہ through the character میر نحال میر نحال کی کردار کے through دکھائی ہے we can say that ہم یہ کہہ سکتے ہیں مدلی the writer of this novel has used the character میر نحال in symbolic sense لہذا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریٹر نے میر نحال کی کریکٹر کو علامتی طور پر استعمال کیا ہے our detailed analysis of میر نحال's character میر نحال کے کردار کا ایک detailed ایک مفصل ایک تفصیل سے کی گیا تجزیہ اگر ہم کرتے ہیں تو shows that ظاہر کرتا ہے that he possesses a mixture of extraordinary trades کہ وہ mixture تھا وہ ameza تھا وہ کس کا extraordinary ان غیر مولی خوبیوں کا and some serious drawbacks اور اس کے اندر کچھ شدید قسم کی خامیہ بھی تھی تو کیونکہ میر نحال مسلم culture کو کیا کرتا ہے represent کرتا ہے اسی طرح مسلم culture بھی کئی جگہ پہ extraordinary خصوصیات کا مالک تھا qualities کا مالک تھا اسی طرح مسلم کلچر کے اندر کے خرابیاں بھی آگئی تھیں جیسے ہم اس میر نحال کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوئل پرسنیلٹی کا مالک ہے وہ اسی میر نحال دوئل یہ ڈبل پرسنیلٹی ہم اس کا دو رخی پرسنیلٹی دیکھتے ہیں دو ری شخصیت اس کی دیکھتے ہیں اندس نوبل on the one side میر نحال has been shown a traditional man ایک طرف تو میر نحال کو ایک روایتی شخص دکھایا گیا ہے and very caring towards this family family کا بڑا caring ہے یہ تو ہوگی اس کی extraordinary خوبی اب خامی کیا ہے but on the other hand لیکن دوسری جنب ہی ہے love affair اس نے love affair ایک love کا چکر چلایا ہے with a prostitute ایک جسم فروش عورت ایک وہ ناچ گانے والی عورتیں جو ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا prostitute جس کا نام ببن جان ہے تو دوسری طرح اس نے ببن جان جو کہ ایک prostitute ہے ایک فہشہ عورت ہے اس کے ساتھ love affair بھی چلایا ہے تو یہ اسی طرح جس طرح مسلم کلچر خوبیوں اور خامیوں کا ایک ممباہ بنا ہوا تھا ایک مکسچر سوری بنا ہوا تھا اسی طرح میر نیحال کے کردار کو بھی ایک مکسچر کے طور پر دکھایا گیا ہے ایتا سٹوری آف دی نوول موسٹ فارورڈ جیسے ہی کہانی آگے موسٹ فارورڈ کرتی ہے اس نوول کی we see that میر نیحال faces many domestic changes کہ میر نیحال بہت سی تبدیلیوں سے دوچار ہوتا ہے نیزلیب اپنے زندگی میں اور آخر کار eventually severed from paralysis آخر کار اس کو follow جو جاتا ہے وہ اپنے effectiveness lose کر جاتا ہے تو deep level پہ جا کے دیکھیں تو مراد یہ ہوا کہ مسلم کلچر بھی کبھی ایسے ہی شان و شوقت والا تھا کبھی بڑا موثر تھا لیکن آخر پہ وہ بھی کیا ہو گیا اپنے effectiveness lose کر گیا ایسے جیسے میر نیحال کو follow جوا ایسے مسلم کلچر اور روایات کو بھی کیا ہو گیا follow جوا گیا اور انہیں اپنے effectiveness lose کر دی the readers show pity on میر نیحال's helpness اور ڈراما جیسے نوول کو پڑھنے والے میر نیحال کے بھی بسی پر ترس بھی کرتے ہیں and miserable condition but towards the end of the novel اس نوول کے آخری portion میں اس نوول کے آخری حصے میں میر نیحال کے کردار کے جو مختلف گوشے ہیں جو اس کی activities ہیں ان کو ذرا detailed with conditions دیکھتے ہیں میر نیحال has been shown as a man of above 50 years میہ بیوی یہاں پہ دکھائے گا ہے family کا پورا ایک set up ہے پورا ایک بڑا جیسے ویلی ٹائپ گھر ہوتا ہے نا جیسے مسلم کلچر میں اس زمانے میں گھر بنائے جاتے تھے ایک زنان خانہ ہے ایک مردان خانہ ہے اس بڑے گھر میں ویلی ٹائپ گھر ہے میر نیحال بھی رہتا ہے اس کی family بیوی بھی رہتی ہے اس کے ایک بیٹا اسکر بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بیٹی بھی ساتھ رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک جو بھائی ہے اس کا انتقال جو کا اور اس کی جو بھا بھی ہے یعنی اس کے بھائی کے جو بیوی ہے وہ بھی اسی میں گھر میں ابھی براجمان ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی یہاں پہ رہتا ہے تو پورا ایک family کا ایک سرکل ہے اس کے سیٹر ہے اور اس کہانے میں ہم اسے ایک روایتی انڈین مسلمان کا نمائندہ ایک مسلم نمائندہ سمجھتے ہیں آف دیٹ آرہا اس زمانے کا یہ لینے ٹیکس میں سے لینے لی گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا حلیہ کیسا تھا یہ واضح ٹال ان ویل بیلڈ بین لمبے قد کا خوب بنا بنا ٹھانا ویل بیلڈ یعنی جس کی جسمانی خد و خال اچھے ہوں ویل بیلڈ تھا اور اس ویڈ مسلم کوڈ اور اس ویڈ مسلم یہ کپڑے کی قسم ہے مسلم کوڈ پہن ہوتا تھا ریسنگ ڈاؤن ٹا نیز جو کہ گھٹنوں تک چلا جاتا ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ زمانے میں جو روائتی مسلمان تھے ایسا ہی لباس سے ویتن کیا کرتے تھے اور ایمبرائیڈ کی ہوئی یعنی کشیدہ کاری کی گئی یعنی راؤنڈ کیپ اس نے پہنے ہوتے تھی پوٹ ایٹ ریکش انگل اور اس طرح ریکش ترچی انداز ریکش ترچی انداز ریکش سٹوڈنٹس ریکش انگل پہ زابی پہ رکھتا تھا ٹوپی کو نیز ہیڈ بابڈ اپنے بڑے سر پر اس کی بال کچھ سپید ہو چکے تھے داری کے اور ویلکومڈ اور خوب کنگی کی جاتی تھی سٹیٹ کی ہوتی تھی بیرڈ ڈاڑی تھی اس پارٹڈ ڈا میڈل اور درمیان سے اس نے اس کو مانگ نکالی ہوئی تھی لوگ تو سرکو بربانوں کی مانگ نکالتے ہیں داری کی مانگ نکالی ہوئی تھی تو داری کے درمیان سے مانگ اس نے ایک نکالی ہوئی تھی پارٹڈ اندہ میڈل پارٹڈ میں مانگ سیپریٹ کرنا اور جو اس کے شاہی ایک شہانہ چہرے کو ایک مجیسٹک لک مل جاتی تھی یہ اس کا ہوگیا ہو گیا یہ جو ایک شہانہ قسم کی جسمانی منظر کشی ہے وہ اس کے روپ کو ظاہر کرتی ہے اس کی آثورٹی کو ظاہر کرتی ہے اس کی مردانگی کو ظاہر کرتی ہے اگر ہم دیپر سنس میں بات کریں یعنی سمبولی کے لیے بات کریں تو یہی معاملہ تھا یہی حال تھا مسلم یعنی مغل امپائر کا اس دومانے میں انگریزوں سے پہلے مغل تھے مغل امپائر کا مسلم کلچر کی بھی طاقت کا یہی حال تھا جیسے یہاں پہ میر نحال کو دکھایا گیا جب یہ اپنے اروج پہ تھا جیسے میر نحال کو اس کے گھر میں اس کے پیک کے دور میں اس کے روز کے دوانے میں اس کی جرد نہیں دی کہ اس کو چیلنج کر سکے اس کے اروج کو للکار سکے پورے گھر میں اسی طرح مسلم کلچر بھی ایسا ہی انچیلنجیبل تھا یعنی سمبولی مسلم کلچر بھی انڈیا اور انڈیا میں یہ بھی چیلنجیبل نہیں تھا میر نحال مجیسٹک فیزیکل اپیرنس ریفلیکٹ اور یہ جو ہلیہ ہم نے دیکھا شہانہ ہلیہ اس کا جسمانی ریفلیکٹ سے مگنیفیشنس وہ شہانہ شوقت کو ظاہر کرتا ہے ان ایکسیلنس او دو مسلم پاسٹ مسلمانوں کے شاندار ماضی کو ڈیٹ بس گلوریس ان ایکسیلنس ہم دیکھتے ہیں میر نحال کو پھر مختلف فیزز مختلف ادوار اور مختلف سٹیجز سے گدرتے ہوئے یہ لائنیں ٹیکس میں سے کوٹ کی گئی ویری ویری امپورٹنٹ اس سٹوڈنٹ جہاد کھا لیجئے کہ اس کا حوالہ ضرور دیجئے گا پیپر میں شروع میں تو ہمیں بڑا بارروپ ایک اتھولیٹیٹیو شخص نظر آتا ہے لیکن ہم نوول کے دریمان میں جا کے دیکھیں گے کہ وہ بچارہ کمپرمائز کرنے بھی مجبور ہو جاتا ہے اور ایڈ بھی دیکھیں گے پارالائزڈ مین اور ہم فالے زیادہ شخص کے طور پر دیکھتے ہیں ٹورڈس ڈا اینڈ آف دس یا ٹورڈس کیسے لگا لیجئے گا ٹورڈس ڈا اینڈ آف اس ایج آپ نے عمر کے آخری حصے میں یہی حال مسلم کلچر کا تھا دیس چینجز یہ جو چینجز تبدیلی آپ نے دیکھی ہیں ابھی اوپر اس لائن میں ریڈ لائن میں اگر سنس میں دیکھیں اور اپلی کیبل تو چینجز تو یہ قابل لاغو ہیں اپلی کیبل ہیں اپلائی ہوتی ہیں تو دا چینجز ان تبدیلیوں پر ہے مسلم کلچر مسلم کلچر پر جو کہ طاقے سے برابا تھا ایڈ دا سٹارٹ شروع میں کمپرمائزنگ اینڈ درمیان میں وہ بھی کمپرمائزنگ ہو گیا مسلم کلچر نے اپنی شان شوکت اور اپنی چمک دمک کھو دی آخر گر مسلم کلچر کو زوال کا سامنہ کرنا بڑا اور ڈاؤن فال کا انشان دے چینجز ٹیکنگ پلیس ہیں دا کریکٹر میر نحال میر نحال کی کردار کے اندر ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ہمیں تھوڑا سا ایک منٹ سوڑنٹ سے راو یش یہ لائن میں نے پڑھ دی ہے یہاں پہ ہے مسلم کلچر ہے تو فیش دیکلائن ڈاؤن فال آخر کر مسلم کلچر کو ڈیکلائن اور ڈاؤن فال کا سامنہ کرنا پڑا دراصل یہ میر نحال کی کردار کے اندر ہونے والی تبدیلیاں ظاہر کرتے ہیں ان تبدیلیوں کو بچٹوک پلیس اندر مسلم کلچر میں ہوئیں دیس اس وٹر ری آمد علیہ ہمیں میر نحال کی کریکٹر کی طور دکھانا چاہتا ہے نیکس دیکھتے ہیں پاراغراف ایک سرگرمیوں کا ایک جو غالب پہلو ہے اس کی دلچسپی کی پیجنز کبوتر پالنے کی مسلم کلچر تھا کہ وہاں پہ لوگ چھتوں پہ کبوتوں کے انہوں نے دربے بلائے ہوتے تھے وہاں پہ کبوتر رکھتے تھے ابھی بھی رکھتے ہیں دلی میں ہمارے الہال میں بھی آپ کے جگہ پہ دیکھتے ہیں بہرحال اس عمانے میں یہاں پیق پر دیئے چیز تو وہ کبوتر پالتا ہے اس کے لئے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ایک فاشہ عورت ہے پرسٹیٹیوٹ ہے بابن جان اس میں بھی دلچسپی رکھتا ہے جیسے وہ اپنی محبوبہ سمجھتا ہے یہ پیق کے زمانے کی بات ہے میر نخال کے آفٹر کے جائے تو بابن جان اور پھر بابن جان کی جب ڈیٹ ہو گئی میر نخال اپنی سرگرمی دوسری طرف کر لیتا ہے کیونکہ اس کی وہ محبوبہ چلی گئی اور وہ وہاں پہ محلے کے جو بوڑے لوگ ہیں جو گھروں کے باہر ایک تھڑے سے بنے ہوتے تھے اس کو بیٹھا کرتے تھے گر شب لگانے کے لئے اس نے ان لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیا جو کہ یہ حکیم بغیرہ جو کشتے بغیرہ بنانے میں یا دیویات بغیرہ تیار کرنے میں جو دلچسپی لیتے ہیں تو اس میں وہ زیادہ انوال ہو گیا اور اس کے لئے انوال ہو گیا اور اس کے لئے انوال ہو گیا میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں بزرگانے دین کی اور صوفیانہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑے ہو گے ویسا یہ بھی اور یوں وہ یہاں پہ ہم ایس ایک ایسکیپسٹ دیکھتے ہیں کیسے لگتا ہے کہ جیسے اچھا نے رائے افرار اختیار کر لیا وہ حقیقت سے اب نظر نے چورا رہا ہے جیسے اس سے بتا جلتا ہے کہ اس کی عرumin kap contribute تبدیلی آفی پینٹگانے پڑے کے اندر شروع اور اس سے غربہ پ اندر اور اند selections کہ وہ انترسٹ کھو دیتا ہے اب اس کے طاقت کے سپرن��� کو دیکھتا ہے ایمیر نے حال کی تو اس کے طاقت کی سپرنجھک کا اندازہ اس آہ سے لگا سکتا ہے یہاں پہ ایک آئ Emil کندر واقعا دکھایا گیا دو واقعا دراصل ایک میں یہاں پہ قوت کر دیا ہے دو انگیز جوت اپیک ٹائم اپیک دیش میں جو وہ رکھتا تھا ایز ایف ارلی مینٹسن جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے ہی وز ویری فانڈ آفیجنز و کبوتروں کو بڑا شکین تھا ایک بار واقعہ ہوا کہ اس کے کبوتروں کے دربے میں دربے میں کیج میں پنجرے میں ایک سام داخل ہو گیا ونسا سنیک انٹر دا کیج ایک پنجرے میں ایک سام داخل ہو گیا انسٹایڈ کلنگ اور اس نے کبوتروں کو مارنا شروع کر دیا میر نحال نے دریری دکھائی اور اس ڈینجر سیچویشن کو اس نے ہینڈل کیا بریولی دریری سے انسٹرونگلی اور بڑی طاقت کے ساتھ ریٹر سے در مصنفی سے واقعہ کو کچھ یوں بیان کرتا ہے یہ واقعہ ہم آپ کے لئے کوڈ کیا ٹیکشو لائنج میں سے اسٹوڈنٹ جس کو مارکر سے کوڈ کیجئے گا میر نحال میر نحال نے احتمام کیا مینج کیا کہ کسی طرح وہ اس سام کی تیل کو پکڑ لے اور پوری طاقت اس نے اس کو دربے سے باہر کھینچا کھڑے سے یعنی باہر کھینچا اور اپنے اس نے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا بیک اٹھ پیچھے کے جانب ایک مومن ایک تیز مومن کے ساتھ اور میر نحال سٹریک سے زندگران اور پھر سام کو پکڑتا ہے اور وہ زمین پر پٹھ دیتا ہے زور سے مارتا ہے پٹھتا ہے اور اس کی جو سپائن ہے سام کی وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ لیڈ کھٹی ہوتی ہے اٹس پائن بروکن اس کی اٹھٹی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ساکھن ہو جاتا ہے اور وہیں پہ مر جاتا ہے تو یہ میر نحال کی کردار کی سٹرنٹھ ابھی آپ نوٹ کیجئے جہاں پہ کہاں اس طرح کا ایک دلیر اور اس طرح کا آدمی اور کہاں انڈ بھی اس سے فالت ہو جائے گا یہ فرق آپ نے محسوس کر رہا ہے میر نحال بیسیکلی بجائے سے کنزرویٹمنٹ ٹیپیکل آئیڈیاز وہ روائیتی اور قدیمی خیالات کا مالک تھا وہ مسلم روائیات پہ یقین رکھتا تھا وہ نئے آئیڈیاز کو نا پسند کرتا ہے وہ برطانیہ والوں کے غراب نفرت کا اظہار کرتا ہے اس وزمانے میں جارج پنجم یہاں پہ آئے تھے بریسگیر میں 1911 میں اور اس کی تاج کوشی ہونی تھی یہ تقریب وہ دیکھنے کے لیے ویسے گیا تو تھا لیکن اس نے اس چیز کو دل سے پسند نہیں کیا تھا سارکاسٹرک مارکس باکسری تنزیہ جملے کستا تھا سارکاسٹرک مارکس ہوتا ہے تنزیہ جملے انگریزوں سے مطلق ایک بار اپنے بیٹے اسکر کو جو کہ ایک جمال ہے اور وہ پینٹ شیڈ اور جوتے بریٹے شوز پہن گیا تھا جو کہ مسلم کلچر کی نفی تھا اس بات پہ اس نے اس کی ڈریسنگ پہ تفسرہ کیا اسے ڈانٹا اس نے اسکر پہر ویرنگ بریٹے شوز پہن گیا گیا میں فرنگیوں کے لیے انگریزوں کو فرنگی کہہ دیتے ہیں بریزیر کے جو مقامیں بھی شہن دیتے ہیں نفرض کہہر کرنے کے لیے ان کو فرنگی کہہ دیتے ہیں فرنگیز اپنے گھر میں ان کی ذرا برابر بھی کن جائش نہیں رکھوں گا تو یہ اس کا روبر دبا دبا تھا اور انڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب آخر ملاقات اسکر کے ساتھ اس کی ہوگی میر نے حال کی تو وہ اس نے ساری ڈریسنگ بلیڈش کی ہوگی اور وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فالج کا مبترہ ہو جاتا ہے جسے اس کے علاق خستال ہو جاتی پیٹی ایبل عطا کے قابل رحم ہو جاتی ہے اس کی فالجدہ جو حالت ہے سمبولیکلی شود علامتی طور پر ظاہر کرتے تھے وہ مسلمانوں کے مسلمانوں کے کلچر کی فالجدہ حالت کو آفٹر ایڈس کے بعد ایڈ ٹو فیس ڈاؤن فال اس کے بعد جب کہ مسلم کلچر کو زبال کا سامنا کرنا پڑا دوے میر نے حال لاؤسٹ سٹرنٹ اور جس طرح سے میر نے حال نے اپنی سٹرنٹ کھو دی سیوی نرلی اسی طرح مسلم کلچر ٹو لاؤسٹ ایٹس افیکٹیونیس مسلم کلچر نے بھی اپنی افیکٹیونیس کھو دی میں کوئی فالجدہ سمتے لگے ایک بات بتاؤں سٹرنٹس کے جسم کا وہ حصہ جو فالے زیادہ ہو جاتا ہے وہ جسم کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن اس کے افیکٹیونیس نہیں ہوتی اسے اب حلاج لا نہیں سکتے تو جسم کا حصہ تو ہوتا ہے لیکن اسے افیکٹیونیس لوس کر جاتے ہیں اسے افیکٹیونیس کے ساتھ اس کے باتے اسکر کے ذات اسکر کے ساتھ اسکر کمز ٹو میٹم ڈیویویرنگ اسکر اسے ایٹ پر ملنے آتا ہے پہن کر انگلیس شوڑ بچ نو میر رہل ڈیس نٹرے ریزو بیکشن لیکن آپ میر رہل ایک فالے زیادہ شخص ہے وہ چار بڑی پڑھا ہوئے اس کو فالے ہو گیا ہے وہ افیکشن ریز نہیں کرتا اتراز نہیں اٹھاتا بریڈیس کلچر بریڈیس کلچر کو پیانے پر یہ کلچر کی سپیلنگ شروع دیکھ لیتا ہے سی ویل سیم ویل کنیشن او دا مسلم کلچر اور یہ مسلم کلچر کی اوبرال کنیشن تھی ویچہ دلارس بریلین جیسے بریلین سکو دی تھی گرامر کھو دی تھی اور اپنے افیکترونس کھو دی تھی سو آمد فائنل کمنٹ دیتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں میر نیحال کا کردار ہی اروجو زبال دکھاتا ہے آف دی مسلمس ان بریڈیس انڈیا آفرل سٹوڈنٹس کے ہمارے آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے اگزام پر بریشن میں آپ کو الپورٹ ثابت ہوگی اور اس کے بعد آپ کو میں دو ویڈیو اور اس کی اپلوڈ کروں گا نوول کی تھیمز پر اور اس کے شمبلے زمالے سوال پر جو بری اپورٹن ہوگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ